اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے آمین انزیل الكتاب من الله العزیز الحكیم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذین کفروا عما انزروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض أن لهم شرخ في السماوات ایتوني بكتاب من قبل هذا أروني ماذا خلقوا من الأرض جن کو دیکھا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کونسی چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں میں ان کی کوئی شرکت ہے اگر سچ ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب نرے پاس لاؤ یا تمہارے پاس علم انبیاء میں سے کچھ ہو تو اسے پیش کرو ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجیب له إلى يوم القیامة وهم عن دعائهم رافیون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداءا وكانوا بعبادتهم كافرین وإذا تتلى عليهم آیاتنا بیناتهم قال الذین کفروا قال الذین کفروا بالحق لما جاءهم هذا شعون دین ام يقولون افترى قل ان افتريتو فلا تم رفتن من الله شيئا هو أعلم بنا جتیبون تی كثاب شهید من ميني ومينكم لكم وهو الله هو الرحیم اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور ان کو ان کے پکارنے ہی کی خبر نہ ہو اور جب لوگ جمع کیا جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے انکار کر دیں گے اور جب ان کے سامنے ہماری صاف صاف آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کافر حق کے بارے میں جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے اس کو اسخد گھڑ لیا ہے کہہ دو کہ اگر میں نے اس کو اپنی طرف سے بنایا ہو تو تم اللہ کے سامنے میرے بچاؤ کے لئے کچھ اختیار نہیں رکھتے وہ اس گفتگو کو خوب جانتا ہے جو تم اس کے بارے میں کرتے ہو وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے اور وہی تو ہے بڑا بخشنے والا مہربان قل ما قلت بدعا من الرسل وما یادئی ما یقعن بی ولا بكم ان اتبع الا ما یوحای لی وما انا الا لنم مبین قل ارأيتم ان كان من عین اللہ وفقرتم عنده وشهد شاہدت وشہد شاہد من بنی اسرائی لا علامتی فآمرا وستکبرتم اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْضِي قَوْمَ الْوَالِمِينَ کہہ دو کہ میں کوئی انوکھا پیغمبر نہیں ہوں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وہی آتی ہے اور میرا کام تو علانیہ خبردار کرنا ہے کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس سے انکار کیا اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اسی طرح کی ایک کتاب کی گواہی دے چکا اور ایمان لے آیا اور تم نے سرکشی کی تو تمہارے ظالم ہونے میں کیا شک ہے بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دے گا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرَهُمْ نَا سَبَخُونَا إِلَىٰهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا اِسْتُمْ قَدِينَ وَمِنْ قَبِلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ اِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا بُشْرَى لِمُحْسِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَغُّنَ اللَّهُ تُمَّ اسْتَقَارُوا فَلَا خَوْطٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أُولَٰئِكَ الْأَوْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَانٌ بِمَا كَالُونَ يَعْمَرُونَ اور کافر مومنوں کی مطالب کہتے ہیں کہ اگر یہ دین کچھ بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے پہلے نہ دوڑ پڑتے اور جب وہ اس سے ہدایت یاب نہ ہوئے تو کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی لوگوں کے لیے رہنما اور رحمت اور یہ کتاب عربی زبان میں ہے اس کی تصدیق کرنے والی تاکہ ظالموں کو خبردار کرے اور نیکوکاروں کو خوشخبری سنائے جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر وہ اس پر قائم رہے تو ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے یہی اہل جنت ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے ووصینا الانسان بوالده احسانا حملته امه قوها ووضعت رسوها وحمله وفصاله ثلاث شہرا حتى اذا بلغ اشده وبلغ ارض میم سنتا قال رب ارجعني ان اشكر نعمتك قال رب ارجعني ان اشكر نعمتك التي انعبت علي وعلى والدین وان اعمل صالحا ترضا واصلح لي في ذریتي انی تبت اليک وانی من المسلمين اولئك الذین نتقضل عنهم احسن ما عملون ونتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنة وعد الصدق الذي كان من المسلمين اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور تکلیف ہی سے جنا اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھڑانا دھائی برس میں ہوتا ہے یہاں تک کہ جب وہ پختہ عمر کو پہنچ جاتا ہے اور چالیس برس کا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے پربردگار مجھے توفیق دے کہ تُو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر گزار بنوں اور یہ کہ نیک عمل کروں جن کو تُو پسند کرے اور میرے لئے میری اولاد کو نیک بنا دے میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں ہوں یہی لوگ ہیں جن کے عمال نیک ہم قبول کریں گے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے اور یہی اہل جنت میں ہوں گے یہ سچا بادہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا وَالَّذِي قَالَ لِوَالِنَيْهِ اُذْبِرْ لَكُمَا اتَعِذَا لِلِيْا الْمُفْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُّونَ مِنْ قَبْلِينَ وَهُمَا يَسْتَغِيْسَانِ اللَّهَ وَإِنَّكَ آَلِنْ إِنَّ وَعْذَ اللَّهِ حَقُّ سَيَقُوبُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِرُ مَنْ وَلِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقُرُّونَ مِنْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْمَاشِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاشِلِينَ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِنْ مَا عَلِلُوا اور جس شخص نے اپنے ماباپ سے کہا کہ میں تم سے بیزار ہوں کیا تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ میں زمین سے نکالا جاؤں گا حالانکہ بہت سی قومیں مجھ سے پہلے گزر چکی ہیں اور وہ دونوں اللہ کی جناب میں فریاد کرتے ہوئے کہتے تھے کہ کمبخت ایمان لا اللہ کا بازہ سچا ہے تو کہنے لگا یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جنوں اور انسانوں کی دوسری امتوں میں سے جو ان سے پہلے گزر چکیں عذاب کا وعدہ تحقیق ہو گیا بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے اور لوگوں نے جیسے کام کیے ہوں گے ان کے مطابق سب کے درجے ہوں گے غرض یہ ہے کہ اللہ ان کو ان کے عمال کا پورا بدلہ دے اور ان کا نقصان نہ کیا جائے گا ویوم یعرمین کفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حیاتكم الدنيا اذهبتم طيباتكم في حیاتكم الدنيا واستمسعتم بها فاليوم تجزون على ذکون بما كنتم تستكبرون اور بغیر الحق بغیر الحق ولما كنتم تستكبرون واذکر اطاعات من ان رفعنه بالاحتاج وقد خلت المرون من دین يديه ومن خلفه ان لا تعبدوا الا اللہ اذن اخاط عليكم عذاب يوم عظيم قَالُوا أَجِلْكَنَا لِتَأْسِكَنَا عَلْحَاتِنَا فَأْسِنَا بِمَا سَحِدُنَا إِنكُمْا كَمْرَ الشَّادِقِينَ اور جس دن کافر دوزق کے سامنے کیے جائیں گے تو کہا جائے گا کہ تم اپنی دنیا کی زندگی میں لذتیں حاصل کر چکے اور ان سے لطف اندوز ہو چکے سو آج تم کو زلت کا عذاب دیا جاتا ہے یہ اس کی سزا ہے کہ تم زمین میں ناحق غرور کیا کرتے تھے اور اس کی کی بد کرداری کرتے تھے اور قوم آت کے بھائی ہوت کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احطاف میں خبردار کیا اور ان کے آگے اور پیچھے سے خبردار کرنے والے گزر چکے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کی عذاب کا ڈر لگتا ہے کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر لیاؤ قال اِنَّا الْعلم عِنْدَ اللَّهِ وَأُرْبُّكُمْ مَا أُرْشِرْتُ بِهِ وَأُبَلِّرْكُمْ مَا أُرْشِرْتُ بِهِ وَلَاكِنْ إِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا فَدِهَلُونَ فَلَاكُمْ مَا رَأَوْمُ عَالِبًا مُستَقُدْ لَأَوْضِيَتِهِمْ قَالُوا مَا ذَا عَالَبًا مُنْطِرْنَا بَلْ هُوَ مَسْتَعْجَوْتُ بِهِ وَفِيْا عَالَبًا مَنِيرٍ تُدَابًّ وَأُنِّرْقُنَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحْ مَا الْلَاقْرَاءِ إِلَّا مَسَاكِنْهَمْ پیغمبر نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے اور میں تو جو احکام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی میں پھنس رہے ہو پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لئے تم جلدی کرتے تھے یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے جو ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی تھی آخر وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا وہاں کچھ نظر نہیں آتا تھا گناہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں وَلَقَدْ مَتْشَنَّاهُمْ فِي مَا اِنْ مَتْكَنْ مَا كُنْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْطَارًا وَأَبْطَارًا وَأَبْطَئِدَةً فَلَا أَبْنَى عَلْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْطَارُهُمْ وَلَا أَبْطِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَهَاقَلْ إِمَّا كَانُوا بِيَسْتَهِئُونَ وَلَقَدْ أَحْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَسَرَّسْمًا آيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَوْجِعُونَ فَلَوْلَا نَظَارُمُ الْمَرْيَنَ اسْتَخَلُوا مِنْ دُورِ اللَّهِ قُوبَانًا آلِهَا بَلْضَلُّوا عَلْهُمْ وَذَالِكَ إِذْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَعُونَ اور ہم نے ان کو ایسا اقتدار دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا اور انہیں کان اور آنکھیں اور دل دیئے تھے تو چونکہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اس لیے نہ تو ان کے کان ہی ان کے کچھ کام آسکے اور نہ آنکھیں اور نہ دل اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو آگہرا اور اے مکہ والوں تمہارے اردگرد کی بستیوں کو ہم نے حلاک کر دیا اور بار بار ہم نے اپنی نشانیاں ظاہر کر دیں تاکہ وہ رجوع کریں تو جن کو ان لوگوں نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے معبود بنایا تھا انہوں نے ان کی کیوں مدد نہ کی بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور یہی وہ افترا کیا کرتے تھے وَإِذْ صَرَتْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِ نَجْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ فَلَمَّا حَبَرُوهُ قَالُوا أَنْمُصِتُوا فَلَمَّا قُضِلَ وَذْنَوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مَنْبِرِدِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا مُنْزِلَ مِنْدَعْلِ مُنْسَى مُصَدِّقًا لِنَا بَيْنَ يَدَيْهِ مُصَدِّقًا لِنَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهُدْ إِلَىٰ الْحَقِ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ دُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَمِيمٍ وَمَنَّا يُجِلْدَاِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِدِيَاتِ الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْرِيَانًا أُولَئِكَ هِي ظَلَانِ النُّبِينٍ اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب ہم نے جنوں میں سے کئی شخص تمہارے طرف متوجہ کیے کہ قرآن سنیں تو جب وہ اس کو سننے حاضر ہوئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموش رہو جب پڑھنا ختم ہوا تو وہ اپنی برادری کے لوگوں میں واپس گئے کہ ان کو خبردار کریں کہنے لگے کہ اے قوم ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے اور سچا دین اور سیدھا رستہ بتاتی ہے اے قوم اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دکھ دینے والے عذاب سے پناہ میں رکھے گا اور جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول نہ کرے گا تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکے گا اور نہ اس کے سوا اس کے حمایتی ہوں گے یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں اولم یروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقهن بقادر على ان یحنی الموتا بلى انہو على كل شيء قدیر ویورم یعرض الذین کفروا على النار علیسا هذا بالحق طالبنا وربنا قال خلوق العذاب بما قنتم تفرون اصبر كما صبره العزم من الرسل ولا تستعجل لهم کہ انہوں یوم یرون ما نوعدون لم انبتو اللہ ساتھا من مآو بلان فہل یعنقو انل القوم فاشقون کیا انہوں نے نہیں سمجھا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور وہ ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے ہاں کیوں نہیں وہ ہر چیز پر قادر ہے اور جس روز انکار کرنے والے آپ کے سامنے کیے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے تو کہیں گے کیوں نہیں ہمارے پروردگار کی قسم یہ حق ہے اللہ فرمائے گا کہ تم جو دنیا میں کفر کیا کرتے تھے تو اب اس کی وجہ سے عذاب کے مزے چکھو پس اے نبی جس طرح اور عالی حمد پیغمبر صبر کرتے رہے ہیں اسی طرح تم بھی صبر کرو اور ان کے لیے عذاب جلدی نہ مانگو جس دن یہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو یہ خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں رہی نہ تھے مگر گھڑی بھاگ دیں یہ قرآن پیغام ہے جو پہنچایا جا چکا سو اب وہی ہلاک ہوں گے جو نافرمان تھے ورک اللہ العظیم